ہیلو ڈو پاکستانی ریل ریاکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزہ میں ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے میرا نام مداز سے اینڈین کرکٹرز دوارہ لیے گئے دس سب سے شاندار ریونج جب بات بدلہ لینے کی آتی ہے تو یوراج سنگھ سے بہتر بدلہ آج تک کسی نے نہیں لیا ہے تو 2007 T20 World Cup میں انگلینڈ کے خلاف میچ کے 18th over میں یوراج اور فلنٹوف کے بیچ بحث دیکھنے کو ملتی ہے اور یہ آگ فلنٹوف کی اور سے ہی لگائی گئی تھی اور فلنٹوف یوراج کو مارنے کی دھمکی دیتے ہیں یوراج اس کے قارن بہت گصے میں آ جاتے ہیں اور اس گصے کے بیچ ان کے سامنے بیچارے سٹورڈ براڈ پس جاتے ہیں پاری کے 19th over میں یوراج 6 balls پر لگاتار 6 sixes لگا دیتے ہیں اور T20 International میں یہ کارنامہ کرنے والے پہلے batsman بن جاتے ہیں اس کے بعد فلنٹوف کے last over میں بھی انہیں ایک کرارہ چھککا پڑتا ہے اور شاید اس سے بہتر revenge ہمیں کبھی اور ہی دیکھنے کو ملے نمبر 9 MS Dhoni vs Mitchell Johnson موقع بھارت اور Australia کے بیچ ہوئے ایک ODI match کا تھا Australian baller MS Dhoni پر bouncers کی بارش کر رہے تھے اور Ben Hilfenhaus کی ایک bouncer تو سیدھے Dhoni کے helmet پر لگتی ہے اس سے Dhoni کافی گصے میں آ جاتے ہیں تبھی Mitchell Johnson کی ایک ball پر Dhoni ایک single لینے کی کوشش کرتے ہیں پر Johnson راستے سے نہیں ہٹتے ہیں جس سے Dhoni کو single پورا کرنے میں دیر لگی اور وہ run out ہو جاتے لیکن Dhoni اُلٹا Johnson کو ہی دھککا دیتے ہوئے crease پر پہنچ جاتے ہیں پر Dhoni run لیتے time نیچے گر جاتے ہیں اور Dhoni بہت زیادہ غصے میں نظر آتے ہیں اس کے بعد پھر Johnson ان سے کچھ نہیں کہہ پاتے اور پھر Australia نے دیکھا Dhoni کا وکرال روپ جہاں Dhoni نے ان کا گصہ ہر بولر پر نکالا اور Australia کے بولر کی دل سے جو پٹائی کی بھائی پوچھو مت مزا ہی آ گیا اب ہمارے ماہی بھائی کو گصہ دلاؤگے تو یہی ہوگا نا نمبر 8 گانگولی vs. پنٹ فروری 2002 میں جب انگلینڈ بھارت کے دورے پر آئی تو شروعاتی 5 میچز میں بھارت 3-2 کی لیڈ بنایا ہوئے تھی پر وان کھیڑے سٹیڈیم میں کھیلے گئے 6 میچ میں انگلینڈ جیت جاتی ہے اور بھارت کی زمین پر سیریز ڈرو کرا لیتی ہے آخری وکٹ لے کر انگلینڈ کے فاسٹ بولر انڈریو فلنٹ آف گانگولی کو چھڑانے کے لیے اپنی شرٹ کو اتار کر ہوا میں لہراتے ہوئے سیلیبریشن کرتے ہیں فلنٹ آف کا یہ سیلیبریشن گانگولی کو بلکل بھی پسند نہیں آتا اور فلنٹ آف گانگولی کو گالی بھی دیتے ہیں اس کے بعد وہ بس بدلہ لینے کا انتظار کرتے ہیں اسی سال جولائی میں بھارت کرکٹ کھیلنے انگلینڈ جاتی ہے اور لارڈز کے میدان پر ہوئے فائنل میچ میں بھارت انگلینڈ کو ہرا دیتی ہے اس کے بعد لارڈز کی بالکنی پر گانگولی جس طرح اپنی دادا گری سے ٹی شرٹ لہرہا کر سیلیبریشن کرتے ہیں وہ دکھاتا ہے کہ بدلہ کیسے لیا جاتا ہے اور یہ انڈین کرکٹ اتحاس کے گولڈن مومنٹ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے نمبر ساتھ سچن ورسز ہینری اولونگا ایک دور تھا جب زمباوے کی ٹیم بھی اچھا کرکٹ کھیلا کرتی تھی اور یہ ٹیم دنیا کی سبھی مضبوط ٹیموں کو کڑی ٹکر دیا کرتی تھی اسی دور میں فاسٹ بولر ہینری اولنگا بھی زمباوے کی ٹیم میں ہوا کرتے تھے اور اپنی گھاتک گیندوازی سے دنیا بھر کے بلے بازوں کو پریشان کیا کرتے تھے ایک میچ کے دوران اولونگا نے سچن کو دو گیندوں میں دو بار آؤٹ کیا پہلی گیند نو بول تھی پھر ایک باؤنسر کو سچن نے روکنے کی کوشش کی لیکن بول سچن کے بلے سے لگ کر فیلڈر کے پاس چلی گئی اور سچن کو آؤٹ کرنے کے بعد ہینری اولونگا انہیں گھور کر سیلیبریٹ کرنے لگے سچن بنا کوئی ریاکشن دیئے میدان سے چلے گئے اس کے بعد اگلا میچ دو دن بعد ہونا تھا یہ تھا فائنل مقابلہ جو زمباوے اور بھارت کے بیچ ہی کھیلا جانا تھا میچ سے پہلے کے قریب 36 گھنٹے سچن کے لیے آسان نہیں تھے بتایا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پا رہے تھے کرکٹ کے باؤس کا اس طرح سے آؤٹ ہو جانا سچن کو گوارا نہیں ہو رہا تھا پھر انہوں نے ہینری اولونگا کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور پھر اگلے ہی میچ میں ماسٹر بلاسٹر کو اپنا حساب برابر کرنے کا موقع بھی مل گیا میدان پر شانت رہنے والے سچن نے اس مقابلے میں بے حد آکرامک بلے بازی کی اور اولونگا کی ایسی لے بگاڑی کی اولونگا کا مانو کریئر ہی ختم ہو گیا ہو اس سے پہلے والے میچ میں جس کا خوف تھا اسے سچن نے ختم کر دیا تھا اولونگا نے چھے اوور میں پچاس رن دیئے وہیں سچن بانوے بول پر ایک سو چوبیس رن بنا کر ناباد رہے اور بھارت نے یہ میچ بنا کوئی وکیٹ گوائی ہی جیت لیا آج تک جس بھی بولر نے سچن کو پریشان کیا ہے اس کی کلاس انہوں نے میدان پر ضرور لگائی ہے نمبر چھے زہیر خان ورسز بریٹلی آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ اوڈی آئی میچ چل رہا ہوتا ہے اور بھارت کی اور سے بیٹنگ کر رہے تھے زہیر خان آسٹریلیا کے تیز ترار بولر بریٹلی انہیں ایک یورکر پھیکتے ہیں جو زہیر نہیں کھیل پاتے پر اس بول پر وہ رن لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن اگلے ہی پل وہ واپس لوٹ جاتے ہیں اتنے میں بول اٹھانے آئے بریٹلی زہیر کے بے حد قریب سے گزرتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کچھ کہتے ہیں زہیر کو کافی غصہ آتا ہے پر وہ موں سے بریٹلی کو جواب نہیں دیتے زہیر جانتے تھے کہ بریٹلی اگلی بول بھی یورکر ہی پھیکیں گے اسی لیے وہ بلکل تیار کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہی بریٹلی یورکر پھینکتے ہیں وہ اسے ہاف والی بنا کر سیدھا چھکے کے لیے جڑ دیتے ہیں نمبر پانچ ہر بھجن سنگھ ورسز شوے بختر سال 2010 کے ایشیا کپ میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے تھے اور بھارت کو آخری دو اوور میں جیت کے لیے سولہ رن چاہیے تھے سوریش رہنا کے ایک سکس کی بدولت جیت کی ایکویشن سات بالز پر سات رنز پر آ گئی تھی سٹرائک پر تھے ہر بھجن سنگھ اور 49 آس آور کی لاسٹ بال پر شوے ب ایک شوٹ بال پھیکتے ہیں جو ہر بھجن پوری طرح سے مس کر جاتے ہیں اس کے بعد شوے ب ہر بھجن سے کچھ کہتے ہیں اور دونوں میں زبانی جنگ دیکھنے کو ملتی ہے لاسٹ آور کی دوسری بال پر رہنا رن آؤٹ ہو گئے اور بھارت کے لیے جیتنا تھوڑا مشکل ہو گیا پر ہر بھجن سنگھ نے میچ کی سیکنڈ لاسٹ بال پر محمد آمیر کو ایک کرارا چھککا جڑ دیا اور اس انٹینس ڈرائیویلری کا ایک میچ بھارت کے نام کر دیا نمبر چار شریشانت ورسز آندرے نیل یہ کہانی ہے سال دو ہزار چھے کے ساؤتھ افریقہ ٹور کی جوہانسپرگ ٹیسٹ کے دوران ساؤتھ افریقہ کی کنڈیشن کافی خراب تھی اور ان کے بولرز بھارت کو جلد سے جلد اول آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے پچھ پر بھارت کی اور سے آخری جوڑی تھی شریشانت اور بیاروی سنگھ کی اب ہوا کچھ یوں کی ساؤتھ افریقہ کے فاسٹ بولر آندرے نیل بولنگ کرنے آئے اور شریشانت کو پہلی بول کرنے کے بعد ان کی اور بڑھتے ہوئے انہوں نے شریشانت سے کچھ کہا شریشانت کو نیل کا یہ بڑھتاو بلکل بھی پسند نہیں آیا اور انہوں نے اگلے ہی بول پر آگے بڑھ کر نیل کو ایک کرارہ چھککہ لگا کر ترنت نیل سے بدلہ لے لیا سایید انور سال انیس سو چھے آنوے کے ورلڈ کپ کوارٹر فائنل میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے تھے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت نے دو سو اٹھاسی رن بنا دیئے تھے اور اب پاکستان کو یہ میچ جیتنے کے لیے تگڑی بیٹنگ کرنے کی ضرورت تھی ہوا بھی کچھ ایسا ہی پاکستان کی اور سے آمیر سوہیل نے میدان کے چاروں اور باؤنڈریز کی بارش کر دی اور پچاس رن پر پہنچ گئے تب ہی انہوں نے وینکٹیش پرساد کی ایک بول پر کور ریزن میں باؤنڈری لگا دی سوہیل اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے تھے کہ انہوں نے وینکٹیش پرساد کو اشارے سے کہا کہ وہ پھر سے انہیں کور ریزن میں باؤنڈری ماریں گے پرساد نے اس سمیہ تو کچھ نہیں کہا لیکن اگلی بول انہوں نے بیک آف دی لیندھ ڈال دی سوہیل نے گصے میں اسے ایک بار پھر زور سے مارنے کی کوشش کی لیکن بول بیٹسے مس ہو کر سیدھے سٹمپس پر لگی اس کے بعد تو وینکٹیش پرساد کے ساتھ سارے انڈین فینس خوشی سے جھوم اٹھے اور وینکٹیش نے بھی انہیں پویلین کا راستہ دکھا دیا نمبر دو سچن ورسز افریدی پاکستان کے دھواندھار بیٹسمن شاہید افریدی کو تو آپ اچھے سے جانتے ہیں انہیں صرف ایک ہی طرح سے کھیلنا آتا تھا اور وہ تھا اٹیک ایسے ہی ایک بار بھارت کی اور سے سچن تیندل کر بولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور افریدی ان کی بول پر خوب چوکے چکے مار رہے ہوتے ہیں تب ہی وکیٹ کے پیچھے سے ماسٹر مائنڈ دھونی کا دماغ چلتا ہے اور وہ سچن کو وائیڈ کی اور اور بول پھیکنے کے لیے کہتے ہیں دھونی جان چکے تھے کہ افریدی ایک بار پھر آگے بڑھ کر شوٹ کھیلنے جائیں گے ہوا بھی کچھ ایسا ہی افریدی ایک بار پھر آگے بڑھ کر کورز کی اور مارنے جاتے ہیں پر وائیڈ بول کو کمپلیٹلی مس کر دیتے ہیں ادھر دھونی پیچھے سے ان کی سٹمپنگ کر دیتے ہیں اور بیچارے افریدی کو پویلین واپس لوٹنا پڑ جاتا ہے نمبر ایک ویرات کوہلی ورسز کیسرک ویلیمز دو ہزار سترہ میں ویسٹ انڈیز ورسز انڈیا کے ایک ٹی ٹوینٹی میچ کے دوران ویسٹ انڈیز کے بولر کیسرک ویلیمز ویرات کوہلی کو چھبیس رن پر آؤٹ کرنے کے بعد اپنا نوٹ بک سیلیبریشن سٹائل کر کے کوہلی کو چڑھاتے ہیں یہ سیلیبریشن ویرات کو بلکل بھی پسند نہیں آتا اور پھر دو سال باد ویسٹ انڈیز انڈیا آتی ہے اور اس میچ میں ویرات کوہلی چورانوے رن کی نوٹ آؤٹ پاری کھیل رہے تھے پر اس سے پہلے سکس ٹینتھ اوور میں ویرات کوہلی کیسرک ویلیمز کے اوور میں تین چھککے مارتے ہیں اور آخری چھککہ مارنے کے بعد وہ اپنا دو سال پرانا بدلہ انہی کی نوٹ بک سیگنیچر سٹائل میں لیتے ہیں یہ دکھاتا ہے کوہلی کبھی کچھ بھولتے نہیں ہیں اس لیے گاؤتم گمبیر کے علاوہ ان سے کوئی پنگا نہیں لیتا ہے دوستو اگر آپ اس سے بھی اچھے اچھے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو آج کل تو جے ویرو بنے ہوئے گاؤتم گبیر اور کولی میں وہ تو ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ بدلہ بدلی کی بات کی جائے کرکٹ گرمی گیم ہے بدلہ بدلی کی اگر بات کی جائے سب سے ویراد کولی سے اچھا بدلہ کوئی نہیں لیسے صحیح بات ویراد کولی نے اتنے بدلے لی ہیں اور اسی طرح ان کے مائن میں پتہ نہیں کیسے بیٹھا رہتا ہے وہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جواب دونی سار جو غصے میں ہوا ہے دونی سار دھاکا دیا اچھا شاہد افریدی کو کس طرح آوڈ کروایا کہتے ہیں دونی سار کے ہاتھ دیکھا تو یہ اس طرح دھاکتے ہیں در مار رہا اور گاؤتم گمبیر اور شاہد افریدی کی بھی جو لڑائی ہوئی تھی وہ بھی بڑی فیمز تھی اس کے بعد بہتر والی تفہمز تھی کامران اکمل کی بھی اور گھتم کی شرمہ اسی طرح کچھ تھا اشان شرمہ اشان شرمہ وہ لمبو وہ ابھی بھی آئی پیل میں ہیں لیکن بھائی بہت کمال بولا لیکن ان کی لڑائی صحیح یہ بہت مڑی بڑی بڑی لڑائی ہیں کی انڈین پلیئرز نے پاکستانی اب تو وہ سچ بتاؤ سچ بتا رہا ہوں اب وہ مزہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ جوش وہ لڑائی وہ چیز نہیں اس میں گرم گرمی ہوتی تھی پڑھ رہا ایک دوسری کی اوپر بھاری رہتا تھا اب تو وہ میس کرتے لو اب تو سیدھی سی بات ہے اب تو مقابلہ نہیں پاکستانی سیدھی سیدھی بہت سٹرونگ ہو اور اور باقی ٹیمیں بھی پنگا زیادہ نہیں لیتی کیونکہ اوپر سیار لڑائی شڑائی میں کوئی کولی سار خود گرمی نہیں رکھتے تھنڈے ہوئے بھائی لیکن کوئی پنگا لے تو پھر وراد کولی چھوڑتا نہیں جو مرضی ہو جائے پھر کوئی چھوڑتا نہیں مزہ ہے